اور سب سے پہلے آپ خود دکھاتے ہیں کہ کیا کسی سندھ کو بولٹ پروف کے اندر رہنے کی ضرورت ہے جی ہاں رام رحیم کی گفہ کے قصے تو آپ نے کافی سنے ہوں گے لیکن آپ شاید ہی جانتے ہوں کہ رام رحیم کی وہ گفہ بولٹ پروف تھی یعنی کہ رام رحیم خود کو لے کر ڈرہ ہوا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ رام رحیم پہلے سے ہی ہر تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا شاہی تھاٹ بات میں جیتا تھا رام رحیم بلٹ پروف جیکٹ بلٹ پروف گاڑیاں اب رام رحیم کے بلٹ پروف گفہ سادھوی اور شوشن ماملے میں سزا کٹ رہے ڈیرہ پرموگ گرمیت رام رحیم کی گفہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رام رحیم کی یہ گفہ بلٹ پروف تھی دراصل رام رحیم جس شاہی تھاٹ بات میں جیتا تھا اس سے سادھ تھا کہ رام رحیم کے پاخند دن دونی اور راج چوگنی ترقی کر رہے تھے رام رحیم کے لگجوری لائف اور بلٹ پروف گفہ میں رہنے کے سوال پر ورشت ادھوکتہ لیکھ راج ڈھوٹ کا کہنا ہے کہ پچیس اگست کے فیصلے کے بعد ڈیرہ پرموگ کو بابا کہنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ ڈیرہ پرموگ سنت کی روپ میں ایک درندہ ہے ڈھوٹ نے کہا کہ ڈیرے میں بابا نے اپنی سرکشہ کے پختہ انتظام کر رکھے تھے اور ایک سنت کو آخر اس کی ضرورت کیا تھا رام رحیم دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ تھا اور اس معاملے میں جانچ اب ہونی چاہیے کہ یہ ویکتی سنت کے بیش میں درندہ ہے اب اسے بھی جانچ کے گھیرے میں آنا چاہیے کہ آخر بلٹ پروف کی ایک سنت کو ضرورت کیا تھی یہ آدمی نیشنل سیکیورٹی کے لیے راستی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہن جانچ کا وشے ہے اس کی بلٹ پروف جتنی بھی چیزیں اب برامد ہوئے ہیں اس پہ ایک بہت ہائی لیول انکواری بٹھا کے اس کا کھلاسا دیش اور دنیا کے سامنے ہونا چاہیے رامچندر چھترپتی کے بیٹے انشل چھترپتی نے کہا کہ ڈیرہ پرمکھ سنت کے لبادے میں شیطان چھپا بیٹھا ہے اور اس نے اپنی شاہی تھاڑ بارٹ کے لیے پورے انتظام کیے ہوئے تھے انشل نے کہا کہ رامرحیم کو موت کا ڈر ستا رہا تھا جبکہ وہ اپنے بھکتوں کو موت کے ڈر سے دور رہنے کا پرابچن دیتا تھا لیکن خود موت کے ڈر سے بلٹ پروف گاڑیوں اور بلٹ پروف گھر میں رہتا تھا لبادے میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے اور اس شیطان نے اپنے ایش و آرام اپنے شاہی تھاڑ بارٹ کے لیے جس طریقے کا یہ گھروندہ بنایا ایک سامراجی وشال کھڑا کیا اس کے اندر جو تانہ بانہ بنا گیا وہ کہیں نہ کہیں مطلب ایک جو موت کا ڈر اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی اند شردہ کا جس طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا لیرا پرمکھ دوارا ان کو زندگی اور موت کے فلسفے میں ہلجھا کر رکھا جاتا تھا جس طریقے سے موت کا ڈر دکھا کر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صرف نام کا سمرن کرو اور موت آپ سے دور بھاگتی جائے گی ادھر گرداز تور نے رام حیم کس بلٹ پروف گفا کو لے کر ایک اور کھلا سکیا تور نے کہا کہ بابا کی گفا تو بلٹ پروف تھی لیکن گفا کی باہر کی چار دیواری کے باہر ایک نہر بنائے گئی ہے جس کی دیواریں چالیس فٹ اونچی ہیں اور چھے فٹ چوڑی ہیں اور اس میں بھی بلٹ پروف چادر فٹ کی گئی ہیں رام رحیم نے پورا گھر ایک مورچی کی طرح بنایا ہوا ہے تاکہ سرکار کے ساتھ بھی ٹکراو کی ستی میں مقابلہ کیا جا سکیے یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی رام رحیم کی بلٹ پروف گفا کا سج بھی اب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے رام رحیم نے ہر وہ تیاری کر رکھی تھی جس سے خطرے کا اندیشہ اسے پہلے سے ہی تھا لیکن اب رام رحیم خانون کے شکنجے میں ہے اور اس کے ساری تگڑم فیل ہو چکے ہیں ستنام سنگھ ٹوٹل نیوز سرسار